اسلام علیکم گرمیوں میں برڈز کے اجزام میں ویٹمن سی کا موجود رہنا انہیں گرمی کی شدت کا مقابلہ کرنے کی طاقت فراہم کرتا ہے اور ضروری نہیں کہ مہنگے تیار شدہ ویٹمن سی ہریدے آفلاک کو گھرلو پمانے پر ویٹمن سی کے سستے ذرائع مویا کر کے بھی برڈز کو گرم موسم میں صحت مند رکھ سکتے ہیں اسی سلسلے میں گھروں میں رکھے چند برڈز کے لیے ویٹمن سی کے چار آسانی سے دستیاب ہونے والے فوڈز اس ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے تاکہ نہ تو چکنز گرمی کی وجہ سے تناؤ کا شکار ہوں اور نہ ہی ان کی صحت متاثر ہو بندگوبی، ٹماتر، لیمون یا پالک میں سے کسی ایک کو بھی دن کے گرم اوقات میں برڈز کے لیے بطور غزہ استعمال کروانا اس لیے بہترین حکمت عملی ہے کیونکہ بغیر اضافی حرچہ کی یہ موسم کی مطابقت سے یہ کھانے کی اشیاء ہمارے چکنز کے مدافتی نظام کو کمزور نہیں ہونے دیتی جیسے ہی درجہ حرد بڑھنا شروع ہو بندگوبی، ٹماتر یا پالک بیس منٹس کے لیے اپنے برڈز کے سامنے رکھیں یا پھر ایک لیٹر پانی میں آدھا لیمن نچور کر گھرلو پرندو کے سامنے رکھیں حالانکہ برڈز اپنے اجسام میں بھی ویٹمن سی کی تیاری کی صلاحیت رکھتے ہیں اور خود ہی تیار کر کے استعمال کرتے ہیں اور تیار شدہ غزہ میں بھی ویٹمن سی کی مناسب مقدار شامل کی جاتی ہے لیکن اکثروں بیشتر گرمیوں میں کم غزہ کھانے اور موسمی تناؤ کے باعث نہ تو اچھی طرح سے جسم میں ویٹمن سی کی تیاری ہوتی ہے اور نہ ہی غزہ سے بھرپور مقدار میں ویٹمن سی کو استعمال کر پاتے ہیں ایسی صورتحال میں ویٹمن سی کے بھرولی ذرائے فلاک کی اچھی کارکردگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ چاہے بزار سے پیکنگ کی صورت میں خریدیں یا قدرتی ذرائے کو بروئی کار لیں پانی میں شامل کر کے دیں خوراک میں دیں یا پھر الگ سے انہیں آفر کریں لیکن ویٹمن سی کی فراہمی لازم ہے حاصل طور پر تب جب آپ کسی منظم طریقہ کار سے برڈز کے نگہداشت نہ کر رہے ہوں پیڈز پنکھے کولر یا کوئی ایسا سسٹم نہ لگایا ہو جو آپ کے برڈز کے لیے مناسب ٹمپریچر نمی اور ہوا کا بہاوبر قرار رکھے کیونکہ یہ ویٹمن سی کے قدرتی ذرائے جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے یہ نہ صرف ایمیون بوسٹر کے طور پر کام کریں گے بلکہ فلاک کو انرجی بویا کرنے میٹابولیزم اچھا رکھنے خوراک کی خپت میں کمی لانے ہڈیوں کی مضبوطی جسم میں پانی کی کمی پوری کرنے اور فائدہ من جرسوموں کی تعداد میں اضافہ کا بھی باعث پنتے ہیں اسلام علیکم